بیہار نام سن کے ہی لٹی چوکہ کی خوشبو آتی ہے بیہار راج پشم بھارت میں استحت ہے بھارت کا آبادی کے حساب سے تیسرا سب سے برا راج ہے بیہار راج کا یہ نام بہت بیہاروں کی ادھکتہ کے قرن پڑا بیہار شبد بیہار کا وکرت روپ ہے بیہار پراشین کال سے ہی بھارت ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے سب سے شکتی سالی راجیوں میں ایک تھا بیہار کی راج دھانی پٹنا ہے بیہار کی ادھکارک بھاشا ہندی اور دویتی بھاشا اردو ہے بیہار کا چھترفل چورانبے ہزار ایک سو ترسٹھ کلومیٹر اسکوائر ہے بیہار کی جن سنکھیا لگ بھاگ بارہ کروڑ کے آس پاس ہے بیہار کا ساکھ چھٹا در ترسٹھ پرتیشت ہے بیہار میں کل ارتیس ٹیلے ہیں بیہار میں کل دو سو تیتالیس ویدھان سبھا سیٹے کی چناؤں لڑی جاتی ہے بیہار میں کل چالیس لوگ سبھا کی سیٹ ہے بیہار میں کل سولہ راج سبھا کی بھی سیٹے ہیں بیہار کی اصطحاپنا چھبیس جنوری نیس سو پچھاس اسوی کو ہوا تھا بیہار کے پہلے مکمنتری ہیں کرشن سی اور پہلے راج پال جیمز شیفٹن اب آئیے بیہار کے کچھ ایسے اتحاصوں کے بارے میں جانے جس کو جان کر آپ حیران رہ جائیں گے بیہار کا راج کیے پیر پیپل ہے پیپل وہی ورکش ہے جس کو پرانوں میں بہت مہتو دیا گیا ہے بیہار راج کا راج کیے فول گیندہ ہے یا وہی فول ہے جسے ہم سجاوٹی کاموں میں پریوک کرتے ہیں بیہار کا راج کیے پشو بیل ہے یہ وہی پشو ہے جو کسانوں کو کھیتی باری میں مدد پہنچاتا ہے بیہار کا راج کیے پکشی گو ریہ ہے سال 2011 کی جنگنیا کے نوصار بیہار راج کی جنسنکھیا ساڑھے دس کروڑ کے آف پاس تھی بیہار کی لگ بھگ 88% آبادی گرامینی کا علاقوں میں رہتی ہے بیہار راج کا جنسنکھیا گھنٹو 1100 پرتی ورگ کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے بیہار کی 58% آبادی کی عمر 25 سال سے کم ہے جو بھارت میں سب سے زیادہ ہے 1764 میں بکسر یدھ کے بعد بیہار ایک طرح سے انگریجو کے کبجے میں آ گیا پھر 1912 میں بنگال کا بھی بھاجن ہوا جس کے بعد بیہار استیتو میں آیا پھر بیہار سے 1936 میں اریسہ الگ ہو گیا پھر سال 2000 میں جھارکھنڈ بھی بیہار سے الگ ہو گیا بیہار اپنی سیما تین راجیوں سے لگاتی ہے اتر پردیش پچھم منگال جھارکھنڈ اور اس کے سٹے پروسی دیش نیپال بھی ہے بیہار میں پویتر گنگا ندی بیچو بیچ سے بہتی ہے جو اسے دو بھاگوں میں بانٹ دیتی ہے بیہار کا لگ بھاگ 95% چھتر میدانی ہے جو ندیو دوارہ لائی گئی مٹی سے بنا ہے بیہار گیا شہر کے پاس اس تھیت بہت گیا بہت دھرم کے چار پرمکھ ترت اصطلوں میں سے ایک ہے یہاں پر اس پویتر بودھی ورکش کا ونشج اور مہابودھی مندیر ہے جس کے نیچے بھاگوان بودھ کو گیان کی پرابتی ہوئی بیہار کے پرمکھ تہوار ہیں چھٹ، ہولی، دیوالی پٹنا میں شری گرو گوویند سیح کا جنم اسطحان ہے جو سکھوں کے لیے کافی مہتپورن ہے حال ہی میں شری گرو گوویند سیح کی تین سو پچاسویں جنم ستابدی بڑی دھوم دھام سے منائی گئی ہے بیہار کے سونپور کا میلا پورے ایشیا کا سب سے بڑا میلا ہے اور یہ پراشین کال سے ہی لگتا آ رہا ہے